جنت میں آٹھ دروازے ہیں آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے اس دروازے سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ روزے داروں کو ہی داخل فرمائے یہ روزے داروں کا اکرام ہے یہ روزے داروں کا عزاز ہے یہ اللہ کے نزدیک روزے داروں کی عزت ہے کہ جنت میں خاص دروازہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا کہ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو بے شمار فضیلتیں ہیں روزے کی اس لئے تمام مسلمانوں کو روزے کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ روزے کے ساتھ ساتھ کے تراغی کی نماز کا احتمام بھی کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہنے کا عدب احترام کرنا بھی نہایتی ضروری ہے جو لوگ رمضان کے مہنے کا عدب احترام نہیں کرتے اس کی قدردانی نہیں کرتے اس کے بارے میں حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید اشار فرمائے بدعا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لئے جو رمضان کے مہنے کی قدردانی نہیں کرتے جو رمضان کے مہنے کا عدب احترام نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائے حضرت کعب نے عجرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ قریب آجاؤ ہم سب قریب آگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین فراغت کے بعد بات میں ہم نے پوچھایا رسول اللہ آج عجیب و قریب بات پیش آئی ہے جو آج سے پہلے زندگی میں پیش نہیں آئی وہ یہ کہ آپ نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ بدعا کی کہ ہلاق ہو جائے وہ شخص ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بیجے میں نے کہا آمین جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے بدعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور وہ اپنی بخشش اور مقترد نہ کرائے میں نے کہا آمین یعنی رمضان کا مبارک مہینہ مل جانے کے بعد بھی اس کی بخشش اور مقترد نہ ہو تو میں نے کہا آمین اور جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بدعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے تو میں نے کہا آمین آپ غور فرمائیں کہ بدعا کرنے والے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور اس بدعا پر آمین کا مہر لگانے والے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام نبیوں کے امام ہیں تو اس بدعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے بلکل نہیں ہو سکتا اس لئے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو آپ پر درود بیجنا یہ عبادت ہے رمضان کے مہنے کا عطب احترام کرنا قدردانی کرنا روزہ رکھنا اور ترابی کی نماز کا احتمام کرنا سنت اور نوافل کا احتمام کرنا اور تلاوت اور ذکرازکار اور توبہ استقبار کا احتمام کرنا یہ عبادت ہے اسی طریقے سے روزہ کے ساتھ ساتھ تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ ترابی کی نماز کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کرنا والدین کے پاس وقت دینا والدین کی دل جوئی کرنا والدین کی طاعت اور فرما برداری کرنا خاص طور سے روزہ کے حالت میں اور رمضان کے مہنے میں اور معامل طور پر پورے سال پوری زندگی اس کو فرض قرار دیا ہے والدین بہت بڑی نماز